ہلو دوستو اسلام علیکم کیا حال جانا ہے میں ایت کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھاؤں گی جو میں نے اپنے پلانٹس پانی میں پروپوگیٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ کتنے اچھے سے گروہ کر رہے ہیں اور وہ کون کون سی پلانٹ ہے جو ہم پانی میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میرا ایک ایگلونیما کا ایرو ہیٹ یعنی پلانٹر تھا تو اس کے لیے کچھ میں نے پروپوگیٹ کیا تھے پانی میں یہ دیکھیں اور یہ کافی عرصے سے میں نے لگایا ہے اس میں دو لیوز نے آئے بھی تھے یہ دیکھیں آہ وہ بڑی ہو گئے ہیں کافی دیر سے میں جاری تھی کہ میں ویڈیو بنا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ دیکھیں یہ اس کی روٹس جو پانی میں سے نظر آ رہے ہیں پانی میں پوگیٹ کرنے کا مزہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی روٹس نکلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور چھوٹا سے ہے یہ دیکھیں اس کا تو ایک بیو بھی نیتا لنی اولیو نکل رہے ہیں دیکھیں تو اس کے علاوہ یہ میرا ایک زیزی کا پلانٹ ہے جو میں نے پانی میں پروپوگیٹ کیا ہے اس کی روٹس وغیرہ اس پانی میں ہی نکلی ہیں تو اس کے علاوہ مٹی میں بھی میرے پاس ہے یہ تو وہ بھی کافی اچھے سے گروہ کر رہا ہے تو یہ دو میں نے زیزی کے لگائے میں لگ لگ طریقے سے میں نے لگائے تھے لیکن دوروں ہی بہت اچھے سے گروہ کیا تھے یہ دیکھیں یہ میرا ایک ماربل منی پلانٹ ہے اس کا یہ بلکل ختم ہو گیا تھا خراب تھا بلکل یہ اس پہ بلکل جان بھی نہیں تھے جلا ہوا یہ نہیں تھا میں نے اس کو پھر بھی پانی میں ڈال دیا کیونکہ اس کی نیچے یہاں پہ مجھے نوٹ نظر آئی تھی جہاں سے جڑے نکلتی ہیں تو دیکھیں پانی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہو گیا چھوٹا سا ایک لیف یہ نکل ہے اس کی روٹس نکل آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منی پلانٹ کی طرح ہی ہوتا ہے ہم بلکل اس کی طرح ہی اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ میرے پاس ایک میرا سنیک پلانٹ کا بیبی ہے یہ خود بھی چھوٹا سا ہے لیکن دیکھیں اس نے آگے سے اس کے لیفز وغیرہ نکل رہے ہیں اور اس کی روٹس بھی ہیں جو کہ یہ سیدھا پانی میں ہی نکلی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سنیک پلانٹ بھی پانی میں پروپوگیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ماربل ملی پلانٹ ہی ہے بلکہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ ایگلو نیما ہی ہے اسی کا ایک ڈرائے لیف تھا جو میں نے پروپوگیٹ کیا تھا ایسی تجربے کے لیے شاید نکل آئے تو یہ نورمل ملی پلانٹ ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی روٹس اور یہ ماربل والے کی دیکھیں اندر سے نئی روٹس بھی نکل رہی ہیں نئی سٹیپس بھی نکلیں گی اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس نیک پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے پانی میں ہی پروپوگیٹ کیا ہوا ہے جس میں سے یہ کافی بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت تھوڑا پانی بلکل روٹس کے لیے لگایا جاتا ہے زیادہ پانی ڈال دیں تو یہ پودا گل جاتا ہے یہ میرے بیڈروم میں میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ ایک اور چھوٹا سا ہی ہے دوستو اس کی روٹس بھی نہیں نکلیں اتنی اور ایک ہی روٹ اس کی بہت عرصے سے نکلی ہوئی ہے لیکن یہ خراب بھی نہیں ہوا اس لئے میں نے کہا جب تک چلتا ہے اس کو میں اس میں پڑے رہنے دیکھیں دیکھیں نئی لیپس بھی نکل رہے ہیں لیکن اس کی زیادہ روٹس نہیں نکلیں اس کی ایک ہی روٹس میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی ایک روٹس کی ہے یہ دیکھیں لیکن یہ نہ ہی یہ گلہ ہے اور نہ ہی یہ خراب ہوئے ہیں تو اس لئے میں اس کو اس میں ہی لگا رہنے دیکھیں بس ویکلی ان کا پانی بدلتی ہوں اور ایک ویک کے بعد میں ان کا پانی چینج کر دیتے ہیں اور دوستو یہ تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ چھوٹا سا ایک پودا دیکھیں اس میں پانی بھی زیادہ نہیں ہے میں اس کو فل کر دیتی ہوں یہ بلکل میرا ایک گاربیج سمجھ لیں کہ میں نے یہ سب پھینک دیا تھے جو سٹیمز تھی تو میرے منی پلانٹ میں سے خراب ہوئی جلی ہوئی سوکی ہوئی نہ کوئی لیوز تھا نہ کچھ میں نے ان کو نکال دیا اور پھینک دیا پھر اچانک میرے دل میں آئے کیوں نہ میں ان کو پانی میں لگا دوں تو میں نے ان کو پانی کے اندر لگا دیا کچھ مہینوں کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ مجھے پلانٹ میں لگیا اور ابھی بھی یہ اچھے سے گروہ کر رہا ہے بڑھا ہو رہا ہے بہت پیار ہے اس کے علاوہ یہ میں نے ایک بہت پہلے لگایا تھا منی پلانٹ جو کافی اچھے سے گروہ کی ہے پیبل سٹالے میں میں نے تاکہ ان کو سپورٹ رہے کیونکہ میں نے کافی لمبی سٹیمپ لگائی تھی جسے میں نے وائڈ سے سپورٹ دی ہوئے تو بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے ان پہ بھی ملی وقت لگتے ہیں اور کافی مجھے ان کو بھی اپنے وہ جو دیسی ٹوٹے ہیں ہوم میڈ ان کے ساتھ ان کو میں نے گروہ کیا ہے خراب ہونے سے بچایا ہے ان پہ بھی ملی وقت لگا تھا یہ بھی میں نے منی پلانٹ کی کافی شاخے لگائی نہیں یہ دیکھیں اور کافی اچھی طرح ان کی روٹنگ ہو رہی ہے کافی اچھی طرح یہ مطلب اتنا زیادہ یہ تیزی کے ساتھ گروہ تو نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ کافی بھنے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ اچھے صورت رہتے ہیں خراب نہیں ہوتے اور مٹی میں لگانے سے پانی میں لگانے کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سلو ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر آتا رہتا ہے روٹنگ ہوتی رہتی ہے لیکن لیفز جس طرح مٹی میں نکلتے ہیں اتنی تیزی سے اس میں نہیں نکلتے ہیں اس میں ایک ایک کر کے لیفز نکلتے ہیں اور بہت پیارے لگتے ہیں میں نے یہ دیکھیں ایک اور جگہ بھی چھوٹا سا ایک لگایا وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا سا ان کے روٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ ایسے پڑھا ہے اس کے علاوہ میرا یہ انگلیش آئی بھی ہے یہ جب میں اس کو مارکٹ سے لے کے آئی تھی تو یہ ایک دم سے پتہ نہیں اس کو شاید ایٹموسفیر پسند نہیں آئی تا سارا بلیک لیوز ہو گئے تھے سارے اس کے بلیک لیوز ہو گئے تھے سارے اس کے بلیک لیوز ہو گئے تھے اور یہ سارا پودا ختم ہو گیا تھا سارا پودا ختم ہو گیا تھا پھر بھی جو تھوڑی تھوڑی گرین اس کی سٹیمپس تھی مجھے نظر آئی وہ میں نے اس کو پانی میں لگا دیا دیکھیں یہ پھر سے کافی ٹائم لیا اس نے تو پھر سے نکل آئی تو اس کے علاوہ اس کا جو مدر پلانٹ ہے وہ بھی بہت چھوٹا سے ہوئے اسی میں سے میں نے اس کو گروہ کیا تھا تو اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایک اور سنیک پلانٹ ہے سنیک پلانٹ میں نے کافی جگہ پانی میں گروہ کیا ہے کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے میرا فیوریٹ ہے تو میں آپ کو صحیح سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی روٹس یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گروہ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ پانی سے زیادہ اچھے سے گروہ کر رہا ہے اور مٹی میں بہت سلو گروہ کرتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایک لکی بیمبو ہے جو تلے کی آئی تھی تو اب اس کی بھی روٹنگ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ایک پانی میں لگایا ہوئے تو اس کے علاوہ یہ میرے لیے نیو ہے یہ اس کا صحیح سے نام مجھے شاید ابھی تک پتا نہیں جلا یہ سنیک پلانٹ سلنڈری کا ہی ہے یہاں کچھ اور ہے میرے خیال سے تو یہ سنیک پلانٹ ہی ہے یہ بھی سارا دیکھیں میں نے مٹی میں ہی لگایا مٹی میں تھا لیکن یہ ڈیڈ ہو گیا تو اس میں سب تو اس کے لیے پھر میں نے اس کو پانی میں لگا لیا دیکھیں اس کے نیو بیبی بھی ہیں اور نئی مونسپیس کی آ رہی ہیں وائٹ وائٹ سے لیکن پانی میں ان میں بہت کم بہت کم ڈالتی ہوں تاکہ یہ پودہ گلے نہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایک بہت بڑے پلانٹر میں ہے بڑا چھپا ہوا پڑا ہوا بھی تو دیکھتے ہیں کیسے نکالتے ہیں بھائی ایک منٹ یہ دیکھیں اس کی جگہ سے نکالا ہے پی 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 ہم یہ ہے بہت انکال دیتی ہیں میں دیکھیں پی 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 آج میں خود ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں شاید آپ کو تھوڑی سے میری ویڈیو گھلتی بھی نظر آئے گی اس میں بالکل تھوڑا سا پانی ڈانا ہے تاکہ اس کے لیوز گلے نہ تو یہ بھی میں ایک ویک کے بعد بدل دیتی ہوں اور اس کے علاوہ اور میں نے پانی میں بہت چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ لگائے ہیں کافی میں پروپوگیٹ کرنے کے بعد ہم کو دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ لکی بیمبو چھوٹے میں بھی ہے میرے پاس یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے ملی پلانٹ لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی لکی بیمبو ہے یہ چھوٹے سے کپ میں لگا ہوا ہے یہ کافی دیر سے میرے پاس ہے اس کی بھی روٹس ہیں یہ کولیس کا ہے اس کی بھی دیکھیں کس طرح ٹوٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں نئے لیوز بھی ہیں میس بھی اور روٹس بھی ہیں یہ بھی منی پلانٹ بھی ہے اور اس کو دیکھیں یہ منی پلانٹ بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر ماربل منی پلانٹ بھی ہے تو دیکھیں روٹنگ کتنی اچھی سے ہو جاتی ہے اور یہ بہت اچھے سے گروہ بھی کر رہا ہے یہ میرا ایک سیٹن منی پلانٹ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ہی لیوز تھا جو مجھے اپنے پلانٹ کے اندر گرا ہوا نظر آیا تو میں نے دیکھا اس کے اندر بھی ایک نوٹ لگی رہی ہے تو کیوں نہ چلو اس کو پروپوگیٹ کیا جائے یہ دیکھیں تو اس کی بھی جڑیں نکل آئیں ہیں تو یہ یقین ہے مجھے ایک پلانٹ سے دوسرا پلانٹ مل گیا تھوڑا سا پانلس میں ڈالیں گے پلانٹ دیکھیں رہی ہے کہ یہ سپائٹر پلانٹ یہ بھی ہی سپائٹر پلانٹ جو چھوٹے چھوٹے سا بیبی بھیک رہے تھے پھر میں نے ان کو کٹ کر کے پانی میں لگا دیا دوستو دیکھو کتنے اچھے بھی جو بھی آپ کے پاس پلانٹ ہوتا ہے ایک پلانٹ ہے آپ اسے دو تین پلانٹ پنا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی شاک لے لیں یا اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کوئی لیف جس کے آگے نوٹ ہو وہ لے لیں تو آپ اسے یوز کر رہے ہیں اس سے ایک نیا پلانٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی میرا پڑھانا ہے جو میرے پانی میں منی پلانٹ لگایا ہے یہ دیکھیں کتے اچھے سے گروہ کر رہے ہیں کافی یہ بڑھا ہو گیا ہے کافی بڑھا ہی ہے اور یہ بھی ایک ہے یہ سپائیڈر پلانٹ بھی میں نے پانی میں لگایا ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گے تو میرے خیال سے کہ آج کل میں نے جتنے کی میرے سپائیڈر پلانٹ سا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ سارے مٹی میں تو اچھے سے گروہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ابھی تھوڑا یہ رکے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر بلب ہوتے ہیں یہ دوبارہ سے پھر سے ری گروہ ہو جاتے ہیں تو مجھے تسلی ہے اس کی کہ یہ پھر سے ری گروہ ہو جائیں گے اور لیکن یہ جو پانی میں میں نے لگایا ہے وہ بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں سارے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کافی سارے ہم کافی سارے پلانٹس ہیں جو ہم پانی میں گروہ کر سکتے ہیں جن میں زیزی بھی آ جاتا ہے اگلو نیمہ آ جاتا ہے کوئی کسی قسم کا پوتوز ہے یعنی منی پلانٹ کسی بھی قسم کا وہ آپ گروہ کر سکتے ہیں بس لیوز کے ساتھ نوٹ ہونی چاہیے اور کچھ تو جیسے سپائیڈر پلانٹس ہیں وہ تو ہم پانی میں ہی گروہ کر سکتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ٹیشوز اس کے اس طرح فائبر کی طرح کے ٹیشوز ہوتے ہیں جب ہم اسے کٹ کرتے ہیں ایسے دھاگی سے اس کے اندر ہوتے ہیں اسی میں سے رونس نکل آتی ہیں تو ہمیں تجربہ کرنا چاہیے ایک پلانٹ سے بہت سارے پلانٹس بن جاتے ہیں اس طرح تو میں نے اس طرح ہی چھوٹے چھوٹے سے تجربے کیا مجھے پیسے ویسے بھی نا چھوٹے چھوٹے سے پلانٹر چھوٹے چھوٹے سے مورٹلز میں پانی میں لگے ہوئے پودے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے باتھرونز میں کچن میں ہر جگہ اسی طرح کے پلانٹر رکھے میں چھوٹے چھوٹے سے جو زیادہ جگہ بھی نہیں لیتے اور اس کو ہم وہ خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں تو دوستو کیسے لگی میری آج کی ویڈیو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ